دوستو نیوزیلنڈ کے حلاف چوتے ٹیٹمنٹی مقابلے میں پاکستانی ٹیم کی شرم ناک شکست کی بات پاکستانی کپتان بابر آزم نے فائنل ٹیٹمنٹی مقابلے کے لیے پاکستانی سکوارڈ میں پانچ ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا دوستو پاکستانی سکوارڈ میں کون کون سے ہتر ناک کلالیوں کی واپسی ہو گئی پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان سیریز کا پانچ ہوا ٹیٹمنٹی انٹرنیش تل مقابلہ کور اور کس ٹائم شروع ہوگا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو عبرتناک شکست کے بعد پاکستانی کپتان بابر آزم کا بڑا فیصلہ دوستو فائنل ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے پاکستانی ٹیم میں پانچ ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا گیا دوستو یاد رہے کہ چوتے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھی پاکستانی ٹیم کو نیوزیلنڈ کے بی ٹیم کے ہاتھ و عبرتناک شکست ہو گئی جس کے بعد فائنل ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے اب پاکستان کو ہر حال میں فتح لازمی ہے اگر پاکستانی ٹیم میں یہ میں جیت جائے تو سیریز دو دو سے برابر ہو جائے گی یہ میں جیتنے کے لیے بابر آزم نے اب پاکستان کے پلائنگ 11 میں پانچ ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو پاکستانی سکوارڈ میں شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کی ایک مرتبہ پر واپسی ہو گئی یاد رہے کہ شوتے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کو پاکستان کے پلائنگ 11 سے ڈراب کر لیا گیا تھا جس کے بعد پاکستان کی بولنگ لائن اپ ایک مرتبہ پر نیوزیرن کے سامنے بے بس نظر آئی اور چوتے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں نیوزیرن نے پاکستان کے حلاف 20 اور میں 178 رنز بنا لیے تھے اب بابر آزم نے ایک مرتبہ پر شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کو پاکستان کے پلائنگ 11 میں شامل کر لیا دوستو بیٹنگ میں سیم ایوب کو پاکستان کے پلائنگ 11 سے ڈراب کر لیا جائے گا اور ان کے جگہ حسیب اللہان پاکستانی سکوارڈ میں واپس آ جائیں گے پاکستان اور نیوزیرن کے درمیان سیریس کا فائنل ٹی ٹوینٹی مقابلہ 27 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو آپ کو کیا لگتے کہ پاکستان اس پلائنگ 11 کے ساتھ نیوزیرن کو شکست دے دے گئے یا نہیں آپ نے اپنی رہے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے